بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیو سٹیڈنٹس ویلکم ٹو پارٹ ٹیو آف چیپٹر ٹیو چائنیز ڈیو یور دوسرے پارٹ کا آگاز ہم تیسرے جملے سے کرتے ہیں آل کلیننگ تمام سفائی مست بھی فینش مکمل ہونے چاہیے یا لازمان مست بھی فینش لازمان مکمل ہونے چاہیے بیفور نیو یورز ڈے نئے سال کے دن سے قبل سو تاکہ دیر ایز نو چینس کوئی امکان نہ رہے آف سر ایکسیڈنٹلی ہاتھ ساتھی طور پر تھروئنگ آوٹ ڈا گو فورچون خوش قسمتی کو باہر پھینکنے کا آف تا نیو یور نئے سال کی تو تمام سفائی نئے سال کے دن سے قبل مکمل ہونے چاہیے تاکہ نئے سال کی خوش قسمتی کو ہاتھ ساتھی طور پر باہر پھینکے جانے کا کوئی امکان نہ رہے ویرنگ بلیک کالا رباس پہننے کی اس نوٹ آلاود اجازت نہیں ہے کی وجہ سے اس کے منصوب ہونے کی وی ڈیتھ موت کے ساتھ کالے لباس کی موت کے ساتھ منصوب ہونے کی وجہ سے اجازت نہیں ہے پہننے کی اجازت نہیں ہے ہائیور دا ہم ویرنگ ریڈ سرخ لباس پہننے کی اس انکرائج حوصلہ افضائی کی جاتی ہے ایس دا کلر کیونکہ یہ رنگ یعنی سرخ رنگ جو ہے اس اسوسییٹیڈ وید منصوب ہے وارڈنگ آف چھوٹکارہ پہنے سے دفع کرنے سے رفع کرنے سے بد روحوں کالا لباس موت کے ساتھ منصوب ہونے کی وجہ سے پہننے کی اجازت نہیں ہوتی تاہم سرخ لباس پہننے کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے کیونکہ یہ رنگ بد روحوں سے چھوٹکارہ پانے سے منصوب ہے کیونکہ یہ رنگ بد روحوں سے بد روحوں سے چھوٹکارہ پانے سے منصوب ہے سو ناو پیراگراف تھری ایک دوسری مشہور رسم علامتیں عویزہ کرنا ہے دوسری مشہور رسم علامتیں عویزہ کرنا ہے دروازوں اور کھڑکیوں پر ایک دوسری مشہور رسم دروازوں اور کھڑکیوں پر اشتہارات اور علامتیں عویزہ کرنا ہے جن پر چینی لفظ فو لکھا ہوتا ہے جس کا مطلب ہے قسمت اور خوشن یہ سٹوڈنٹ فیپر میں ایک دفعان سین کوسٹن میں سے آ گیا تھا کہ what does the chinese word فو mean دو ورڈ یاد رکھنے ہیں اور دو نمبر ملیں گے آپ کو لکھ اور ہیپی نیز قسمت اور خوشن احمد دانیال پلیس فوکس اور بی سیریس نیکسٹ بائنگ فلاورز پھول خریدنا فور دہ ہون گھر کے لیے is also کامن پلیس بھی عام ہے معمول ہے سنس کیونکہ دیر سیمبلائز وہ علامت ہیں دہ دھننگ آف سپرنگ موسم بہار کی آمد کی and a new beginning اور ایک نئے آغاز کی سو گھر کے لیے پھول خریدنے کا بھی ایک معمول ہے کیونکہ وہ موسم بہار کی آمد اور ایک نئے آغاز کی علامت ہے اب یہ پیپر میں کویسٹن آجائے کہ چائنیز جو ہیں وہ پھول کیوں خریدتے ہیں تو دو بجا سے ایک تو سیمبلائز the coming of sprint موسم بہار کی آمد ہے اور دوسرا new beginning ہے ایک نئے آغاز کی ہے سو ہیر وی مووو ٹو پیراگراف نمبر فور سو پیراگراف فور یا سی شروع ہو رہا ہے on the eve of the چائنیز new year چینی سالے نو کی شام کو eve means evening ok it is customary یہ رواج ہے to visit relatives رشتہ داروں سے ملنا جیسے آپ لوگ عید پہ رشتہ داروں سے ملتے ہیں تو وہ نئے سال کیوں کی عید ہوتی ہے اور شامل ہونا شمالیت اختیار کرنا ایک بڑے عشائیہ میں جہاں 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 بہت سے کھانے خاص کھانے پیش کیے جاتے ہیں چینی سالے نو کی آمد سے قبل رشتہ داروں سے ملاقات قبل نہیں آگے چینی سالے نو کی شام کو ہے یہ دیکھیں on the eve رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے جانے رات کے بڑے کھانے یا عشائیہ میں شامل ہونے کا بھی رواج ہے جہاں بہت سے یعنی متعدد خاص کھانے پیش کیے جاتے ہیں یہ چینی کمبے کا خاصہ ہے 8-9 ڈیشیز 8-9 پکوان تیار کرنا نئے سالے نو کی شام کی شائعہ کے لیے پتا چلا ہے کہ سالے نو کی یعنی نئے سال کی شام کے لیے نو ہی کھانے 8-9 8-9 پکوان تیار کی جاتے ہیں بکیس اب وجہ کہ ان چینی لینگویج چینی زبان میں the word 8 means لفظ 8 کا مطلب prosperity خوشحالی and the word 9 means long lasting اور لفظ 9 کا مطلب طویل عمری ہے تو یہ سٹویٹنٹ سب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ چینیز لینگویج میں 8 کا مطلب کیا ہاتا ہے خوشحالی اور 9 کا مطلب ہوتا ہے طویل عمری long lasting clear ہو گیا ایک چینی خاندان میں نئے سال کی آمد نئے سال کی شام کو کھانے کے لیے 8 سے 9 پکوان تیار کرنے کا خاصہ ہے کیونکہ چینیز زبان میں لفظ 8 کا مطلب خوشحالی اور 9 کا مطلب طویل عمری long lasting ہے thank you very much this is the end of part ڈھیل